یوٹیوب پہ میری کسی بھی ویڈیو کو سرچ کرنے کے لیے آپ یوٹیوب سرچبار میں کلاس کے سامنے اپنی کلاس لکھیں اکسرسائز کے سامنے جس اکسرسائز کا آپ کوئیچن دیکھنا چاہ رہے ہیں آپ اکسرسائز لکھو گے تو آپ کے سامنے اس اکسرسائز کے تمام کوئیچن آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے جو بھی آپ کی بک ہے چاہے وہ سنگل جو نیشنل جو کریکلم ہے اس کا ایس این سی لکھ دیں نیشنل بک فانڈیشن کیا تو ان بی ایف لکھ دیں پنجاب بورڈ کیا تو پی ڈی بھی لکھ دیں یا پنجاب جو کریکلم جو ٹیکس بورڈ ہے وہ لکھ دیں یا کے پی کے بورڈ ہے جس پبلشیر کی بک ہے نا آپ نے صرف وہ لکھنا ہے اگر سر ندیم نوہ لازمی طور پر لکھنا ہے یہ لکھیں گے تو آپ کے سامنے اس اکسرسائز کے تمام کوئیچن آ جائیں گے کوئیچن ہے دو پولینیومرز ہے جس کا سام یہ والا ہے جن دو پولینیومرز کو پلس کر کے یہ آنسر آیا اس میں سے ایک پولینیومرز یہ والی ہے فائنڈ دا ادھر تو دوسری والی پولینیومرز معلوم کریں تو پیٹا جب ہم عام دیکھتے ہیں کہ جب ہم ایک اپتا ہے کہ دو ویلیو کو پلس کرنے سے آنسر ٹویلو آ رہا ہے یعنی ان کا سام ٹویلو ہے اس میں سے ایک ویلیو فائیو ہے تو دوسری ویلیو معلوم کریں تو ہم اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ سم میں سے جو ایک ویلیو معلوم ہوتے ہیں اس کو سم میں سے اس کو مائنس کر دیں گے تو مارے پاس دوسری ویلیو آجائے گی ایک ویلیو تو یہ ویلیو ہوگی نا تو ٹویل میں سے فائیو مائنس کریں تو دوسری ویلیو جو آئے گی سیمن تو دوسری ویلیو سیمن ہوگی اس طرح اس کوئیچن میں بھی سم میں سے اس ایک پولی نیومر جو معلوم ہے یہ مائنس کر دیں گے تمہارے پاس دوسری ویلیو اس کی الجبرے کی ایکسپریشن آ جائے گی تو اب بیٹا کوئیچن کے مطابق دونوں ویلیو کا جو سم میں یہ دیا ہو رہا ہے اس میں سے ایک ویلیو یہ والی ہے دوسری معلوم کرنی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے دوسری ویلیو معلوم کرنے کے لیے سم میں سے یہ سم ہے نا اس میں سے مائنس کرنی ہے جو ایک ویلیو جو ہمیں معلوم ہے دوسری تو آلجبرے میں جس کو ہم نے مائنس کرنا ہوتا ہے اس کو بریکٹ کے اندر نکھ لیں پھر مائنس کے وجہ سے نا ان کے سائن چینج ہونے ہوتے ہیں تو پہلی ویلیو ایز ایٹیز آ جائے گی باہر مائنس ہو تو اندر کے سائن چینج ہو جائیں گے یہ مائنس پلاس ہے چینج ہوگی مائنس ایکس سکیر اور یہ پلاس ٹو ایکس وائ اور یہ پلاس ہے یہ مائنس ہو جائے گا مائنس تھری اب اس میں دیکھیں بیٹا کہ یہ ایکس سکیر پلاس کا ہے یہ ایکس سکیر مائنس کا ہے اس کو تو ہم یہی پہ بھی کٹ کر سکتے ہیں پاس پاس کر کے لکھ کے پھر کٹ کر لیں پھر بھی ٹھیک ہے یہ پلاس وان یہ مائنس وان وان سے وان مائنس کیا زیرو ہو جائے گا نا اب وائے والا دیکھیں ٹو وائے اور وائے کہاں پہ ہے اکیلا وائے جو ہو اوپر ٹو نہیں اور کوئی نہیں ہے اس کے بعد مائنس وائے سکیر اور وائے سکیر کہاں پہ ہے اور کہیں نہیں ہیں اس کے بعد پلاس ٹو ایکس وائے اور ایکس وائے کٹھی کہیں پہ ہے نہیں ہے اس کے بعد مائنس تھری تو یہ بیٹا جو سیکنڈ پولینیومرہ جو ادھر پولینیومرہ یہ آ چکی ہے اس میں ایک اور بات پہتا چلوں کہ اگر پیچھے اس کی ترتیب کا فرق ہو تو اس سے آپ لوگوں نے پریشانی ہونا اس کے پہلے سائن ہوتا ہے بعد میں ترم ہوتی ہے اگر ان کا سائن اور ترم ساری ٹھیک ہے ترتیب چاہے آگے پیچھے بھی ہے تو اس سے ویلیو پہ فرق نہیں پڑتا یہ اس میں ایک مسٹیک ہو گیا یہ ٹو ایکس تھا یہ ٹو وائے لکھا گیا یہ ٹو ایکس یہ بیٹا ٹو ایکس تو یہ گلتی سے جلدی میں ٹو ایکس کی جگہ پہ ٹو وائے لکھا گیا تھا تو پھر ٹو ایکس بھی ہو تو ٹو ایکس کی ویلیو اور اکیلا ایکس کہیں نہیں ہیں تو یہی اس کی ویلیو ہے یہی اس کا آنسر ہے ٹو ایکس مانس وائے سکیل پلاس ٹو ایکس وائے مانس 3 تو یہ بیٹا اس کا آنسر آگے